ہی گائز کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ خیالیت سے ہوں گے اور دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک ویڈیو سیریز کو جو کہ ہے پروڈک پیکیجنگ کے اوپر اور اس ویڈیو سیریز کے اندر ہم ایک کمپلیٹ پروڈک کی پیکیجنگ کو کریئٹ کرنا سکھیں گے اور اس کے بعد جس میں انکلوڈ ہے کہ آپ کو اپنے جو دیزائنگ کیسے ہم اس کی کریں گے پھر اس کے بعد اس کی سکیچنگ ہے پھر دن اس کے بعد آپ اس کے موقع پ کیسے کریں گے اور دن اس کے بعد آپ اس کو اینیمیشن کر کے ایک اس کو اچھی پریزنٹیشن کیسے دے سکتے ہیں تو یہ ٹوٹل فور پارٹس کے اندر میں نے اسے ڈوائٹ کی ہے اور آج جو ہمارا فرسٹ پارٹ ہے جس کے اندر ہم جو ہے وہ پروڈک کی جو آؤٹلائنز ہیں اور اس کے اندر اس کی بلیڈنگ اور اس کے اندر فردر جس کے پارٹس ہیں جو کہ آپ نے ایک کریئٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ ہم آج کی ویڈیو کے اندر ہم سکھیں گے تو ٹائم کو ویسٹ کے بغیر پھر اپنی آج کی ویڈیو کو ہم پھر سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ پہلے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میں فیوچر میں کوئی بھی ویڈیو لے کر رہا ہوں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اگر آپ آلریڈی میرے چینل پر سبسکرائب رہے ہیں تو اگر ویڈیو پسند آتی تو اس سے لائک کرنا مت بولیے گا تو آئیے موف کرتے ہیں اپنے سافٹر ایلسٹریٹر کے اوپر بیسیکلی جو ہم نے اس کا جو سکیچنگ کا جو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے وہ ہم ایلسٹریٹر کے اوپر کرتے ہیں اور یہ ایک پروسیس ہے اگر آپ نے کسی کسٹمر کے لیے کسی کلائنٹ کے لیے کوئی پیکیجنگ وغیرہ کو ڈیزائن کرنا ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو کچھ ڈیٹیلز پروائیڈ کرے گا جو اس کی پروڈکٹ ہے اس کے ریکارڈنگ جو آپ کو پیکیجنگ اس کو ریکوائیڈ ہوگی تو وہ میں نے یہاں پہ ایک جسٹ ایک ڈیمی کے طور پہ میں نے لے کے لکھیں گے کہ مجھے پروڈکٹ میں نہیں کر رہا اس میں کور یہ جسٹ آپ کو سکھانے کے لیے ہے کہ میں نے اس کو یہاں پہ ایک عیزے ایمیجنریز کی ڈیمینشنز جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھیں گے سیون انچیز ویڈھ ہے تھری انچیز ڈیپتھ ہے اور ٹین انچیز ہائٹ ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو میں اس کا طور اصا ایک کنسپٹ بھی کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ویڈھ ڈیپتھ اور ہائٹ میں کیا فرق ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا جو پروڈکٹ کا جو فرنٹ فیس ہے وہ اگر آپ کا ایسا بلکل دیکھتا ہے موالبکہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ کی جو باکس ہوگی آپ کوئی پک کرتے ہیں آپ دیکھا ہوگا آپ نے تو یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ اپنے فرنٹ پہ اس کا باکس کا ایک ہوتا ہے یہاں پہ یہ کہتے ہیں فیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ پروڈکٹ کا آپ دیکھا ہوگا کہ آپ نے یہاں پہ کر کے پروڈکٹ کی جو ساتھ ہی ہوتا ہے یہ راؤنڈ میں آرہا ہوتا ہے بلکل ایسے تھوڑا سا یہاں پہ راؤنڈ ہو جاتا ہے پھر دین اس کے بعد یہ پروڈکٹ کے اگر یہ فرنٹ تھا تو یہاں سے راؤنڈ ہوگے یہاں سے کرو ہوگا یہ تھوڑا سا یہاں پہ ڈسٹنس ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہ پروڈکٹ کی فرنٹ تھا یہ بیک سائیڈ آجے گی پھر وہیں سے دوبارہ ایک بار اور راؤنڈ ہوگا اور وہ راؤنڈ ہو کے اس کے ساتھ جوڑ جائے گا ٹھیک ہے ملہب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کے ساتھ ایسے کر کے جوڑ جائے گا تو یہ ملہب ٹوٹل ایک پروپر ایک سکیئر شیپ میں اندر آپ کا یہاں پہ ایک جو ہے وہ آپ کا پروڈٹ باکس ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جسٹ ایک چھوٹا سا ایک آوریو تھا اب ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو اب ڈیزائننگ کو سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ریکٹینگل ٹول پہ جاؤں گا اور یہاں پہ میں کلک کروں گا میک شور کہہ لیلے گا کہ یہاں پہ آپ کے پاس اب کیونکہ آپ نے ان چیز میں کام کرنا ہے تو کنٹرول اور پریس کر کے آپ نے رولر کو ایکٹیف کرنا ہے اور یہاں پہ آکے رائٹ کلک کر کے آپ نے اس کو ان چیز میں کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کی جتنی بھی جو یہاں پہ ورکنگ ہے وہ آپ کی ساری ان چیز میں ہوتی رہے ٹھیک ہے ریکٹینگل ٹول پہ کلک کریں گا دیکھیں اب آپ کے پاس یہاں پہ آئین لکھا رہا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کا جو فرنٹ والا جو ہے فیس ہم نے اسے کریئٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس نے کہا ہے کہ سیون انچیز ویٹھ ہے تو میں یہاں پہ سیون پرس سیون لکھ دوں گا اور اس کے بعد ٹین انچیز کی ہائٹ ہے تو میں یہاں پہ ٹین انچیز کو کر دوں گا اور پرس کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاسیز ہاں پہ پرڑٹ پر کی��انی کی اپر منٹ کی کیے اور میں اس کو یعنی کی کہہ کرتا ہوں تم میں اس کیا جانے پہ ہمیں سٹروک میں کر لیتا ہوں یوں میں اس چھوں میں چاہیے پہل میں نہیں کھلے پہُ danach اس کے بعد میں کہ کردیا اس کی والٹ پریس کرنے کے یہ ہر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد زیادہ تھوڑا چھوٹا کرنا ہے تو اب وہ کیا یہاں پہ ہے اس نے 3 انچیز اس کی ڈیپس دیئی بھی ہے تو میں یہاں پہ اسے سلٹ کروں گا اور یہاں پر اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر جو چینجز کرنی ہے وہ آپ اس کو مینویلی ایسے بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ملک کے اب آپ یہ دیکھیں اب آپ نے 3 انچی سلٹ کرنا ہے تو اب آپ اس کو ایسے یہاں پہ ایسے رکھے کرنے ہیں اور اگر میچ نہیں کر پا رہا تو آپ کے لیے بہت زیادہ ٹائم کی ویسٹ ہی جائیے تو اس کو آسانی کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہ ترانسفورم کا ایک پینل ہوتا ہے جو کہ ونڈوز میں جا کے یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اس لیئر کو سلٹ کرنا اور یہاں پہ ریفرنس پوائنٹس ہوتے ہیں اب یہ بلکل سینٹر میں ہے تو میں اگر یہاں سے اس کے اندر کوئی چینج کرتا ہوں تو میں بلکل سینٹر میں ہی رہتے ہوئے اوپر نیچے سے برابر کر دے گا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں سے ادھر کی طرف موف کرے بلکہ یہ یہاں پہ رہے میں یہ کروں گا کہ میں اس کو یہاں پہ ریفرنس پوائنٹ کو یہاں پہ سٹک کر دوں گا اور اب یہاں پہ وہ ریفرنس پوائنٹ میرا آ چکا ہے اور اب میں کچھ بھی مومنٹ کروں گا یہاں سے چینجز کروں گا تو وہ میرا اس سائیڈ کی طرف سے اس طرف موف کرے گا نہ کہ یہ والی سائیڈ بھی ایکویلی موف کرے گی ٹھیک ہے تو اب ہم نے جو ڈیپتھ ہے وہ تھری انچیز کی رکھنی تھی کیونکہ ہائٹ اس کی سیم رہے گی لیکن ڈیپتھ جو ہے وہ تھری انچیز ہو جائے گی تو ہم کہہ کرتے ہیں میں ورث کی جگہ پہ اس کو میں تھری انچیز کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ آٹومیٹک یہاں سے کم ہو اور یہ والا پوائنٹ یہی پڑی رہے ٹھیک ہے اور اب اس کے بعد جو آپ کے پاس جو نیکس ٹیپ آتا ہے وہ آپ کا آتا ہے آپ نے یہاں پر اب اس کے فردر آگے ایک اور اسی طرح کا پینل بنانا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ کرتا ہوں میں ان دونوں کو سیلٹ کروں گا اور یہاں پر ان کی ایک کوپی بنا کے آلٹ پریس کر کے یہاں پہ لے ہوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہاں کے پاس ایسے کر کے پروڈٹک ہے اب یہ آپ کا پروڈٹک کا فرنٹ فیس ہے یہ اس کے یہاں پہ سائٹوں پہ کروز ہوں گا اور یہ بیک فیس ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے اب یہ جب پروڈٹ ساری کرو ہو جائے گی یہاں سے یہ کرو ہوگا یہ کرو ہوگا یہ کرو ہوگا گھوم کے واپس آئے گا ادھر اب اس کو جوائنٹ بھی تو لگانا ہے جوائنٹ آپ کے پاس یہاں پہ ویلیبل نہیں ہوگا تو پروڈٹک کے جو باکس ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑیں گے کیسے کرو یہاں سے سارا کرو ہوگے اس کے لیے کریں گے ہم یہاں پر اس کی ایک کپی کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کپی کریٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ جو اس کی ویڈھ ہے وہ میں 0.5 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھئے ہم نے ریفرنس پوائنٹ یہاں پہ رکھا ہوتا ہم اس کا ریفرنس پوائنٹ یہاں پہ کر دیں گے تو میں 0.5 انچیس ٹھیک ہے نا جو نیکس ٹیپ ہے اس کے اندر ہم نے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف کرو کرنا ہوتا ہے تو میں کہ کروں گا میں یہاں پہ دریکس سیلیکشن ٹول میں جاؤں گا اور یہاں پہ اسے سیلٹ کر کے شفٹ پریس کر کے دو دفعہ ایرو کی نیچے کی طرف میں پریس کروں گا اور یہاں پہ آکے دو دفعہ ایرو کی اوپر کی طرف پریس کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح کر کے کہا جائے گا تو جب یہ فولڈ ہو کے یہاں پہ ایسے گھوم کر رہے گا تو اس کے یہاں کے اندر کی سائٹ پہ یہ چپک جائے ہوں گا یہاں پہ بھی یہ بھی کرو ہوگا ٹھیک ہے اب باری آتی ہے کہ آپ نے جو پروڈکٹ یہ اٹ گٹ سے تو کر لیا اب اوپر اور نیچے سے بھی آپ نے اسے کلوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو ملکہ ٹاپ سے بھی یہ کلوز ہوگی باٹم سے بھی یہ کلوز ہوگی تو اس کے لئے کرنا ہوگا ہم اس کی ایک کاپی کریئٹ کریں گے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سے اوپر لے جاتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ ہم اس کو کتنا رکھیں گے وہ اب سب سے بڑی ہے آپ کے لئے یہاں پہ چیلنجنگ پوائنٹ آتا ہے بیسک سے اس کا کنسپٹ ہے جو آپ کی یہاں پہ ڈیپتھ ہے آپ نے اس کا سائز اسی کا ہی رکھنا ہوتا ہے جو ٹاپ کی جو کیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو بیسک ہے آپ نے تھری انچیز کی ڈیپتھ رکھی تھی تو آپ نے اس کی جو ہائٹ ہے وہ بھی تھری انچیز کی رکھنی ہے ریفرنس پوائنٹ کو آپ باٹم پہ کر دیں گے تاکہ یہاں پہ سٹک رہے اور جو اس کی ہائٹ ہے اب ہم اس کو کر دیں گے تھری انچیز ٹھیک ہے اب تھری انچیز کیوں کیونکہ آپ کی جب یہ ڈیپتھ ہوتی ہے جب یہ ایسی بات ہے یہ کرو ہوگا تو یہ آپ کی ڈیپتھ یہ اوپر آئے گا یہ بلکل ایسے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب اس کی اوپر آئے گا تو یہ بلکل اس کے ایکجیکٹ سائز کا ہوگا تو ایزیلی اس کی اوپر بند بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد میں اس کو ایک کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ ایسے لے کر آکے ٹھیک ہے اور اس کا جو ہائٹ ہے وہ میں 0.5 انچیز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا I think 0.5 اس کی ذرا کم ہو جائے گی یا میں اس کو 0.7 انچیز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ذرا بہتر لے گا یہ کس لیے بنایا ہے کہ جب آپ کا باکس یہاں پہ کرو ہوگے یہ اوپر کی کیپ اس کی بند ہوگی تو کیپ کو ہولڈ کرنے کے لیے یہاں پہ اس کا ایک اور کرو ہوتا ہے جو کہ اس کے اندر آ جاتا ہے باکس کے ٹھیک ہے تو وہ باکس کو اندر آئے گا تو آپ کا اٹومیٹک جو اس کو ہولڈ کر لے گا آپ کی اوپر والی ٹاپ کیپ کو ان دونوں کے یہاں سے میں ڈریکٹ سیلیکشن ٹول میں جاؤں گا اور یہاں سے اوپر سے سلٹ کروں گا اور اس کو میں اسے کرو کر دوں گا اب آپ کو اس کی شیپ دیکھیں اندازہ ہوگا آپ نے بھی کئی پروڈٹ کی ایسی پیکیجنگز دیکھی ہوئی ہیں کہ جیسے ہی وہ کرو ہوتا ہے اس کے یہ والا پارٹ اس کے اندر ہوتا ہے پروڈٹ کی ویسے کرو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہاں تک ہمارے پاس یہ سیکشن کمپلیٹ ہو گیا اب باری آتی ہے کہ ہم نے یہاں پر جو پروڈٹ کی جو کیپ ہے جب یہ باندھ ہوتے ہیں تو اس کے یہاں پر آپ نے لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ پر بھی آپ کو یہاں پر اس کی کیپ دیکھتی ہیں پہلے وہ باندھ ہوتی ہیں پھر اوپر سے مین کیپ آپ کی اندر آتی ہے تو دین آپ کی پروڈٹ پیکیجنگ ٹوٹلی باندھ ہو جاتی ہے تو اب ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے میں یہاں پر اس کی ایک کوپی کریئٹ کروں گا ٹھیک ہے آپ یہ میک شور کر لیجئے گا کہ آپ کے یہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو رہے ہوں ٹھیک ہے اور تاکہ یہ اس میں میسٹیکس کم سے کم پہ ٹھیک ہے تو میں اس کو ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پہ میچ کروا جاتا ہوں یہاں پہ آگیا یہ اس طرح کٹکے ٹھیک ہے اور جو میں اس کا جو اب سائز ہے وہ میں نے اب اس کا سائز کیا رکھنا ہے وہ میں نے رکھنا ہے ان کے ٹوٹل کا سائز کا ہніچے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر میں ان دونوں کو سلٹ کروں تو یہاں پہ ان کا جو ٹوٹل جو هائٹ ہے وہ میں نے یہ ہی رکھی بھی ہے ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے اس کو کرتا ہوں یہاں سے copy اور میں اس کو select کر کے یہاں پہ کر دیتا ہوں paste enter press کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ بلکل اس کے size کے مطابق آگیا اور میں نے اب اس کا half رکھنے تو میں یہاں پہ یہ کروں گا میں یہاں پہ آکے slash ڈال کے two press کر دوں گا تو یہ اس کے half پہ مجھے لے آئے گا ٹھیک ہے simple ہے جو یہاں پہ اس کا پہلے size تھا میں نے اس کے size پہ convert کیا and then اس کے بعد میں نے اس پہ slash ڈالا جو کہ divide کا sign ہوتا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو two لکھ دیا تو اس نے اس کو اور half کر دیا اس کی value سے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آپ کے پاس اس کا ایک یہ section آگیا اب آپ نے یہاں پہ کرنا ہے ایک rectangle کو create کرنا ہے اور جو کہ ہوگی zero point two inches کی اس کا بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں یہ کیوں create کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے move کروا کے یہاں پہ لے کر آنا ہے اب میں تھوڑا تھوڑا سا overview آپ کو دے جاتا ہوں اگر آپ کا یہی product کا ایسے ہی packaging اگر آپ یہاں پہ اس کو close کرتے ہیں بلہ آپ یہاں پہ curve ہوا اور call curve ہو کہ یہاں پہ ایسے close ہوگا تو جب آپ کا یہ والی cap close ہونے کے لیے آئے گی اوپر کی side پہ تب یہاں پہ اس کے پاس space نہیں بچی ہوگی ٹھیک ہے نا اور جب space نہیں ہوگی تو یہاں پہ جب آپ زیادہ سی بات ہے آپ کا card آ رہا ہوگا card جو آپ کا use کر رہے ہیں product packaging میں جو یہاں پہ card آ رہا ہوگا تو وہ اس کو close نہیں کرنے دے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے کرنا ہوتا ہے آپ نے اس کو یہاں سے spaces دینی ہوتی ہیں تاکہ وہ die cut میں یہاں سے spaces بن جائے اور آپ کا easily جو ہے یہ اوپر سے cap جو ہے وہ close ہو جائے ٹھیک ہے تو اب اس کے لیے امجا کرتے ہیں یہاں میں میں نے ایک 0.2 inches کا میں نے یہاں پہ وہ create کی ایک box اور اس کو میں یہاں پہ place کیے میں then ruler سے ایک ruler یہاں پہ لے کر آنگا ٹھیک ہے یہ ruler آگیا and then اس کے بعد میں یہاں پہ ایک اسی کو ہی میں دوبارہ half کروں گا تو میں اس half کرنے کا طریقہ کر کے وہی slash by two سوری میں اس کی copy create کرنا بھول گیا تھا تو میں یہاں پہ ایک اس کی copy create کر کے یہاں پہ لے کر آنگا اور اس کو میں slash by two کر دوں گا تو یہ اس کا half نکل آئے گا ٹھیک ہے اور میں ایک یہاں پہ guide لگا دوں گا اور اس کے بعد اسے کی copy میں اس کے اوپر لے کر آنگا اور میں ایک یہاں پر guide لگا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل تین گائیڈز لگا دیئے اب میں ان شیپس کو کر دیتا ہوں ڈیلیٹ اور جو یہ گائیڈز ہیں میں ان کو سیلٹ کر کے یہاں پہ آپ کو ان لوگ دکھا رہا ہوگا تو میں یہاں پہ اس کو لوگ گائیڈز کر دیتا ہوں تاکہ یہ گائیڈز یہاں سے کوئی ہلا آنا سکے کسی بھی مارے مومنٹ میں نہ ہل سکیں ٹھیک ہے تو یہاں دک اوکے ہو گیا اب آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے یہاں پر جانا ہے پین ٹول کے اندر سب سے پہلے تو آپ نے اپنی شیپ کو سلٹ کرنا ہے زوم ان کر لیں اور یہاں پہ زوم ان کرنے کے بعد آپ نے جو سب سے جو لیٹرسٹ یہاں پہ سب سے نیچے والی ایک دو آپ کی جو گائیڈ تھی آپ نے وہاں پہ آنا ہے پین ٹول پہ جا کے آپ نے یہاں پہ آکے پلس کر دینا ہے تو شیپ آپ کو یہاں پہ دیکھیں ایکسپینڈری لکھا رہا ہے تو یہاں پہ آپ کا ایک جو ہے وہ آپ کا پوائنٹ کر دیئے ہے پین ٹول نے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے دوبارہ پین ٹول میں جائیں گے اور یہاں پہ جانے کے بعد آپ ایک یہاں پہ پوائنٹ کریئٹ کریں گے اور ایک یہاں پہ پوائنٹ کریئٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ سارے آپ کے انکر پوائنٹس کریئٹ ہو گئے اب اس کے بعد یہ نیکسٹ ٹیپ ہے آپ نے یہاں پہ جانے در ایک سیلیکشن ٹول میں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو پوائنٹ ہائی لائٹ ہو رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے shift press کر کے one time آپ نے ادھر سے right side کی طرف click کرنا ہے جو آپ کے points ہیں keyboard پہ one time آپ نے اس anchor point کو کٹ دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس والے anchor point کو select کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو آپ نے one time ایسے select کرنا ہے اور جو یہ والے anchor point ہے اس کو آپ نے one and two time کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو zoom out کرتا ہوں اور زوم آؤٹ کر کے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس یہ جو کور آئیس کا ایسے آرہا ہے اور آپ یہاں پر دیکھیں یہ جب یہ والا جو چیز ہے جب یہ ادھر آکے باند ہوگی تو یہ والا جب اوپر سے اس کا ٹاپ باند ہوگا یہاں پر یہ وہ سپیس بچی بھی ہے اور اس ویسے وہ ایزی لی اندر اس کے آئی انٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے رائٹ کلک کر کے میں اس کو ہائٹ گائیڈز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اب باری آتی ہے ہمارے جو یہ چیزیں ہم نے اس کو create کیسے ملکہ آپ نے اس کو جو ہے زیادہ باٹم پہ بھی یہی چیز آئے گی تو میں اس کی ایک یہاں پہ all press کر کے ایک copy create کرتا ہوں زومین ساتھ ساتھ کر کے دیکھتے جائیں کہ بالکل ٹھیک ہے properties میں آکے آپ نے اسے ایسے curve کر دینا ٹھیک ہے میں اس کا جو ہے reference point center میں رکھوں گا تو یہ دیکھیں اب آپ کا وہ center سے ہی اس نے اس کو reflect کر دیے ٹھیک ہے اور میں اب ان دونوں کو select کروں گا اور all press کر کے اس کی میں یہاں پہ copy بنا لوں گا اور یہاں پہ بھی لے آنگا ٹھیک ہے اور اب جو ہے میں اس کو flip horizontally کر دوں گا یہ ایک دوسرے کہ یہاں پہ reflection میں آ جائیں گے تاکہ جب یہ بند ہو تو اب یہ والا اس کی اوپر یہ والا اس کی ساتھ آ جائے گے اور یہاں پہ یہ اس کی اوپر آ کے بند ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کر کے آپ کے یہاں پہ آ گیا اب variations کہاں پہ آ سکتے ہیں آپ وہ بھی دیکھ لیں اب آپ یہاں پہ اس کو close کر دیں کئی دفعہ اپنے packaging میں دیکھو گا یہ ایک دوسرے کے اوپر بھی آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان میں سے ایک کا size چاہے increase کر دیں یا دونوں کا size equally increase کر دیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ جب یہ بند ہوگا تو یہاں پہ اس کا بند ہونے کے بعد یہ اس کی اوپر آ جائے گا اور یہاں سے یہ اس کی اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ depend on کہ آپ کی client کی کیا requirement ہے ٹھیک ہے and then اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اسے بھی ایک copy کر کے یہاں پہ لے آئیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے یہ bottom بھی close کرنی ہے اس کی تو یہ دیکھنے make sure کر لی جیگا کہ یہ بالکل اس طرح کر کے ہو اور آپ نے اسے flip vertically آپ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کی جو product packaging کا جو basic سا front view ہے وہ ہم نے ready کر دیئے اب جو next چیزیں آتی ہیں جب printing section میں جاتا ہے تو اس کے اندر بھی کچھ requirements ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے اس کا ایک تو bleed دینا ہوتا ہے پھر curve کہاں کہاں سے ہونے ہیں کیونکہ جو printing کرتے ہیں ان کو بھی آپ نے اس چیزیں کے بارے میں guide کرنا ہوتا ہے curving کہاں کہاں سے ہوگی اور انہوں نے اسی point پہ ان کا جو die ہے انہوں نے وہاں پہ لگانی ہوتی ہے تاکہ وہاں سے easily وہ fold ہو سکے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے سارے points ہیتر highlight کرنے ہیں تو میں اپنے ذرا تھوڑا سا art board درہ بڑھا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب بار یہ آتی ہے کہ ہم نے وہ والے points کیسے لگانے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے کیا کریں گے ہم یہاں پہ direct selection tool میں جائیں گے اور یہاں سے میں یہ جتنے بھی اندر والی side والی جتنے بھی ہیں یہ points جوائنٹس جو ہیں ان کو میں select کروں گا تو میں نے جہاں جہاں پہ جس جوائنٹ پہ میں curve کروانا چاہتا ہوں میں ان تمام جوائنٹس کو select کروں گا shift hold کر کے جیسے کہ یہ والا ایک جوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو بھی select کروں گا اور اس کے بعد کہ کہتے ہیں میں اسے بھی select کروں گا اسے بھی select کروں گا یہ بھی جوائنٹس ہیں میرے ٹھیک ہے جہاں جہاں پہ جون سا جوائنٹ کو میں curve کروانا ہے میں نے اسے select کر لیے ٹھیک ہے اور یہی چیز دیکھنے کی جگہ کہ آپ نے اسے نہیں سیلٹ کرنا ٹھیک ہے اور آپ نے بالکل اس کو ایسے ہی آپ نے یہاں پر سیلٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزوں کو اپنے سیلٹ کر کے آپ نے کنٹرول ایکس پریس کرنا ہے تو یہاں سے آپ کا دیکھیں گے یہ کٹ ہو جائے گا اور یہاں پر صرف آپ کی یہاں پر اس کی آٹلین لکھ رہ جائے گی ٹھیک ہے لیئرز میں جائیں گے ہم ایک نیو لیئر کریٹ کریں گے اور اسے ہم ابھی کر دیتے ہیں لکھ اور یہاں پر نیو لیئر پہ ہم کر دیں گے کنٹرول وی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو ایڈیڈ اور پیسٹ ان فرنٹ ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں پہ کریں گے اگر ویسے ہم کنٹرول وی کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے یہاں پہ اس کو پھر سیٹنگ کرنے کیلئے آپ کو لہذا سے سٹرگل کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اور اب میں اس کو چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بالکل ایسے آگیا ہے اب میں ان کو تمام کو سیٹ کرتا ہوں اور پروپرٹیز میں جا کے میں سٹروک میں جاتا ہوں اور ڈیش لائنز میں میں اس کو ڈیش لائنز میں کر دوں گا تاکہ یہ ایزیلی ہائی لائٹڈ رہیں کہ یہاں سے یہی چیزیں کرو میں آئیں گی اور جو اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ میں سیون پوائنٹس رکھوں گا ٹھیک ہے تو اب میں یہاں پر آکے یہ دیکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کے پر ڈیش لائنز ایسے آگئی ہیں ان ڈیش لائنز کو لیدہ سے ہائی لائٹڈ کرنے کے لیے آپ کوئی بھی کلر کا استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پر ریڈ کلر کا یوز کر رہا ہوں تاکہ یہ ریڈ کلر کے درو ہائی لائٹڈ رہے ہیں کہ یہی چیزیں یہاں پر کرو ہوں گی ٹھیک ہے فولڈ کرو آپ اس کو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ اسے اسے یوز کریں گے اس کے بعد جو سب سے لاشٹ میں سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلیڈ کا اس وجہ سے بلیڈ کو دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جب یہاں سے کٹنگ ہوتی ہے تو وہ پتہ لگیا کہ ہم نے یہاں سے میلی کٹنگ کرنی ہے اس کے بعد جو مشین ہے وہ اس کے ایکسیکٹ پوائنٹ کے مصاب سے کٹنگ کرتی ہے تو بلیڈ نارملی 0.25 کا جو ہے وہ دیا جاتا ہے جو کہ سٹینڈرڈ ہے بلیڈ کا تو آپ نے اس بلیڈ کو بھی اب اپلائے کرنا ہے تو میں یہ کروں گا میں یہاں پہ جا کے اس کو انلوک کرتا ہوں اور ایک نیو اس کی کوپی بنا لوں گا میں اور اس کوپی کو میں اس کے نیچے لے کر آوں گا اور دین اس کے بعد ان دونوں کو میں کر دوں گا لانک ٹھیک ہے اور ان دونوں کو میں ہائٹ بھی کر دیتا ہوں اب ہمارے پاس جسٹ یہ والا اس کا ایک سکیچ اویلیبل ہے اچھا دین اس کے بعد ہم ان سب کو سیلیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے کر دیں گے فل سٹروک سے ہٹا کے اور دین اس کے بعد ہم جائیں گے ایفیکٹ میں پات میں اور آف سیٹ پات میں آفسیٹ پاتھ میں جو آفسیٹ کی ویلیو ہے وہ ہم 0.25 رکھ دیں گے اور جو جوائنٹس ہیں اس کی ہم راؤنڈیٹ کر دیں گے اب 0.25 کرنے سے کیا ہوا کہ اس نے اس کو اندر والی سائٹ پہ بھی اس نے 0.25 انچیز کی جو سپیس ہے وہ کر دی ہے اور آؤٹ سائٹ پہ بھی اس نے 0.25 انچیز کی اس نے سپیس کر دی ہے تو یہ اس ویسے ہمارا جو ہے اس کا بلیڈ جو ہے وہ 0.25 ہم اس کے اندر ایسی دے سکتے ہیں ok پریس کر دیں گے and then اس کے بعد object میں جائیں گے expand appearance کریں گے اور اس کو ہم یہاں سے unite کر دیں گے and then اس کے بعد right click کر کے release compound path کریں گے and then اس کے بعد ہمیں سے پھر joint کر دیں گے unite جو بھی ہے اور اس کے بعد ہم اپنے اس کا جو color ہے وہ ہم select کر دیں گے کوئی سا بھی آپ select کر سکتے ہیں کوئی light ring color جو بھی آپ just highlight کرنے کے لیے تو اس ہائی لیٹ کو کرنے کے لیے آپ یہاں پر اسے بلکل ایسے لے جائیں گے and then اس کے بعد اپنی یہ دونوں لیئرز کو آپ ایکٹیف کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس اس کے جو پروڈٹ پیکیجنگ ہے وہ کمپلیٹلی ریڈی ہو چکی بھی ہے اس ریزولوشن کے مطابق جو آپ کو سٹینڈرز دیئے گئے تھے تو یہ آپ نے اس کے ساب سے بلیڈ بھی اس کا آپ نے ریلیس کی ہے اور یہ ساری چیزیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کی پروڈٹ پیکیجنگ ریڈی ہے جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے جو ڈیزائننگ ہے اس کے اندر وہ آپ نے کونسی کرنی ہے پھر then اس کے بعد موقع پہ ہے then اس کے بعد اینیمیڈ ایک ایکسٹرا پارٹ ہے لیکن اگر آپ پریزنٹیشن کوئی بھی کسی کے لیے دینا چاہتے ہیں یہ کسی کے لیے پروڈکٹ اینیمیشن کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ والے سٹیپ آپ کو سارے یا تو آپ کے پاس اویلیبل ہو سارے پروڈکٹ پیکیجنگ تو آپ اینیمیشن کر سکتے ہیں اور اگر آپ بالکل زیرو سے کر رہے ہیں اور آپ نے اینیمیشن بھی کر کے دینی ہے پروڈکٹ پیکیجنگ کی 3D اینیمیشن کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ بھی ہم اسی ویڈیو سیریز کے اندر سکھیں گے تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر نہ مطبول لیگا شیئر کیلے کے اپنے فرینڈز کے ساتھ اگر کوئی قویسٹین ہے کومنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں کوشش کروں گا کہ آپ کے تمام کومنٹس کا آنسر کروں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کا نہ مطبول لیگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر بل بائے فرینڈز موسیقی